آپ کو پچھلی دفعہ میں نے اس پورٹل کے بارے میں بتایا تھا جو پنجاب میں بن گیا کے پی اسے انیشیئٹ کر رہا ہے کہ آپ آن لائن سارا کچھ کر سکتے ہیں اور صرف چند داکومنٹ چاہیے ہوں گے آپ کا جو لون ہے وہ پروسس ہو جائے گا تو پہلی بات ہم سب کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو موڈ گیج کے سسٹم کو ہم نے ایوالو کیا ہے اسی طریقے سے جیسے ٹیلیکوم سیکٹر کے اندر ایک انقلاب آیا تھا اب آپ گھروں کے سیکٹر کے اندر ایک انقلاب دیکھیں گے اور جیسے ٹیلی فون حکومت نے آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیئے اسی طریقے سے آپ کو گھروں کی فسیلٹی تمام ہوگی جیسے امریکہ میں ہے دوسرے ملکوں میں ہے کیونکہ آپ نے سسٹم انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے کریئٹ کر دیا ہے اب میں آتا ہوں آج کی جو سب سے بڑی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرنی ہے اس سسٹم کے اندر جو ہو رہی ہے وہ ہے پنجاب پیری اربن ہاؤزنگ سکیم اکثر جب بات ہوتی ہے گھر بنانے کی تو آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ وہ بات ہوتی کل بھی احسن اقبال صاحب نے بیان دیا یہ انیس سو اسی سے ہو رہے ہیں بلکل انیس سو اسی سے ہو رہے ہیں ہم کب کہتے نہیں ہو رہے ہیں یہ ایٹی فائیو سے آپ کر رہے ہیں لیکن جو وہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اسی میں تو فرق بتا رہے ہیں اس کا تو کل ہم نے بتا دیا پریس کانفرنس بھی ہوئی کل سوشل میڈیا پہ بھی کہ کس طریقے سے جب سے آپ آئے کس طریقے سے آپ نے گل بھگ ہو یا جہور ٹاؤن ہو اس میں اپنے منظور نظر لوگوں کو پلوٹ آپ نے رشوت میں دیئے اس میں بڑے بڑے صحافی حضرات بھی تھے اس میں بڑے بڑے سیٹ بھی تھے ایم پی ایز بھی تھے لیکن عام شہری کو کچھ نہیں ملا اور جب بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے راولپنڈی کی اسلام آباد کی لاہور کی زیادہ زیادہ فیصل آباد کی کوئی ایک آدھ سکیم اگر کمولتان میں ہو گئی تو جو دوسرے شہری ہیں پاکستان کے کیا وہ شہری نہیں ہے اگر آپ نے صرف پشاور کوئٹہ ملتان کراچی لاہور راولپنڈی انہی شہروں میں کرنا ہے تو چھوٹے شہریوں کا اس ملک پہ کوئی حق نہیں ہے ایک عام غریب آدمی کا کوئی حق نہیں ہے تو یہ جو پنجاب پیری اربن سکیم لے کے آرہے پیری فری جو مارے گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کہ جو چھوٹے شہر ہیں جو شہروں سے ملحقہ آبادیاں ہیں جو تھوڑے سے ہٹ کے میں ان شہروں سے علاقے میں ان کی بات کر رہا ہوں قصبے ہیں تحصیلیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ ایک نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں یہ پروجیکٹ شروع میں پہلے فیز میں میں کلیر کر دوں یہ صرف پہلا فیز ہے اور دوسرا فیز کو لمبا نہیں ہوگا چند مہینے میں وہ بھی آ رہا ہے پہلے فیز میں یہ تقریبا انشاءاللہ تین ہزار کنال کے اوپر چھوٹیس تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے پنجاب کی چھوٹیس تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اور یہ چھوٹیس تحصیلیں یہ بیس ازلا کے اندر ہیں ٹوٹل چھتیس زلے ہیں پنجاب کے اس کو سٹریٹیجکلی پورے پنجاب میں پھیلایا گیا راجن پور تک اس کو پھیلایا گیا کسی بڑے شہر میں نہیں رکھا گیا تو یہ چھبیس تحصیلوں میں شروع ہوگا بیس زلوں کے اندر یہ چھبیس تحصیلیں ہیں اور یہ تقریباً تین ہزار کنال اس کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے شروع میں اکیس ہزار سات سو اپلیکیشنز موجود ہے نیا پاکستان آتھارٹی کے پاس ان میں سے پہلے مرلے میں دس ہزار دو سو انتالیس اپلیکیشنز کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے اور سب سے جو مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ انشاءاللہ بنا کے آپ کو پورا ریڈی گھر چودہ لاکھ روپے میں یہ لو انکم لوگوں کو دیا جائے گا یہ سرکاری ملازمین کو دینے کی سکیم نہیں ہے کہ ایک میک میں کو دے دیا اس میں ایک عام شہری ریڈی والا اس میں ایک عام چھلی بیچنے والا چھوٹی کریانے کی دکان والا وہ تمام لوگ کوالیفائی کریں گے یہ چودہ لاکھ روپے میں ایک گھر ہوگا یہ ہزاروں گھر بنیں گے پہلے فیز میں میں نے آپ کو بتایا کہ چھبیس تحصیلوں میں اور ان تمام گھروں کو جب یہ بن جائیں گے تو موڈگیج کر کے آپ کے حوالے کیا جائے گا چودہ لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مہانہ کسٹ گورنمنٹ کی جو سبسیڈی ہے جو گورنمنٹ نے اس میں سپورٹ دینی ہے جو وزیراعظم کا پروگرام نیا پاکستان ہاؤزنگ کا آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک لاکھ گھر کے اندر تین لاکھ روپے حکومت نے دینے ہے گریب آدمی کو اس کو نکال کے جب یہ موڈگیج ہم بناتے ہیں تو یہ پانچ ہزار سات سو روپے کی کسٹ بنے گی آپ کا جو پندرہ سے بیس سال کی موڈگیج ہوگی اس پہ یہ پانچ ہزار سات سو آپ نے پچھ ہی بار آپ کو بتایا تھا میں نے چودہ ہزار روپے کی کسٹ والے مکانات جو بڑے شہروں میں شروع کر رہے ہیں اب بڑے شہر میں تنخواہ اتنی ہے کہ آپ چودہ ہزار چار سو یا چودہ ہزار چھے سو کی کسٹ دے سکیں لیکن اگر آپ ایک چھوٹی تحصیل کی بات کریں ایک قصبے کی ڈجکوڈ کی بات کریں فیصلہ بات کے قریب یا مریدگے کی بات کریں یا آپ چیچا وطنی کی بات کریں تو وہاں پر شاید لوگوں کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ چودہ ہزار کی کسٹ بھی دے سکیں تو اس کے لیے یہ سرکاری زمین ایز ای سیڈ لے کے آئے ہیں اب سرکاری زمین بڑے بڑے مگرمچوں کو نہیں ملے گی بلکہ سرکاری زمین عام غریب آدمی تک لے کے جائیں گے اور اتنا چھوٹا گھر بنائیں گے جو غریب آدمی کی ضرورت ہے دو کمروں کا ایک ڈرائنگ روم ایک دو باتھروم تاکہ یہ مگرمچوں سے لے کے اپنے استعمال کے لیے استعمال نہ شروع کر دیں اگر بڑے گھروں کی طرف چلے گئے تو یہ دس ہزار دو سو انتالیس اپلیکیشنز کے اوپر ایپرل کے پہلے ہفتے میں کام شروع ہو رہا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کام شروع ہو رہا ہے تو انٹے لگنی شروع ہو رہی ہے یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے یہ کنصیب ہو گیا اپروولز ہو گئی اس پروجیکٹ میں اپرل کے پہلے ہفتے پہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا یہ پہلا فیز ہے اس کی جو کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو جو سٹیئر کریں گے اس کمیٹی کو چیئر کریں گے وہ مخدوم حاشم جوابخت ہیں جو پنجاب کے فائنانس منسٹر ہیں بینک آف پنجاب اس میں پارٹنر ہیں اور یہ سکیم آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں کے اندر یہ پنجاب کی تمام تحصیلوں تک لے کے جائیں گے جتنی پنجاب کی تحصیلیں چھتیس ازلاں ہیں اور تمام تحصیلیں ہیں ہر تحصیل میں ایک یا ایک سے زیادہ ایسے پروجیکٹ ہم شروع کریں گے اور یہ پروجیکٹ وائبل کیا ہے کہ پروجیکٹ گورنمنٹ اپنے پیسے سے بنائے گی جیسے ہی تیار ہو جائے گا آپ کو چابی دی جائے گی آپ کی موڈگیج کروا کے دی جائے گی آپ اپنی کس دینا شروع کریں گے وہ پیسہ وہاں سے فری ہوگا کیونکہ موڈگیج ہو جائے گا اسی پیسے سے اگلا پروجیکٹ بنے گا اور گورنمنٹ کو کوئی گھاٹا نہیں پڑے گا اس سے وہ جو ہوتا تھا کہ کرزوں کا بوجھ آپ نے دوہزار لوگوں کو گھر دے دیئے باقی بائیس کروڑ کے اوپر کرزوں کا بوجھ لات دیا آپ نے اور وہ روتے تھے کہ ہمیں تو گھر نہیں ملا لیکن کرزے کا بوجھ ہم پہ کیوں آپ نے لات دیا ہے تو یہ ایک تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے موڈگیج کا جو نظام ٹھیک کیا ہے اس سے جو ریولوشن آنا ہے پاکستان میں وہ پہلا بڑا ریولوشن ہے نمبر ون بات کی آپ نے میں نے آپ سے اور نمبر دو جو بات کی وہ یہ کی کہ جو دوسرا ریولوشن ہے وہ یہ جو پیری اربن ہاؤزنگ ہم شروع کر رہے ہیں جس میں اور یہ انشاءاللہ NLC اور FWO جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ ان گھروں کو بنائیں گے شروع میں تاکہ ہم سٹینڈڈ بھی ایک منٹین کر سکیں اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بہتر سٹینڈڈ کی ہو سکے اب آپ لوگوں نے بھی پیشی دفعہ گھر مانگے تھے یاد ہے آپ کو آپ نے پرائم نیسٹر سے بھی کل آپ میں سے کچھ دوست ملے انہوں نے کہا جی ہمیں بھی گھر دیں تو آپ کے لیے بھی ایک منصوبہ آ گیا ہے مجھے بڑی خوشی آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتے ہوئے یہ فراش ٹاؤن میں ایک منصوبہ آئے گا اور یہ منصوبہ جو ہے یہ تقریباً ستائیس لاکھ روپے میں ایک بنا ہوا اپارٹمنٹ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں آپ اپلائی کر سکیں گے جو اس افکورس بریکٹ میں آتے ہیں بڑے بڑے انکر سابان شاید نہ کر سکیں لیکن میرے جو ریپورٹر دوست ہیں وہ کر سکیں گے اور یہ ستائیس لاکھ میں جو گھر بنے گا یہ بھی ایف ڈیو او انیل سی بنائے گی ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ شروع میں گارنمنٹ ایک سٹینڈڈ پروائیڈ کر دے اور پھر پرائیوٹ بلڈر آئے تو اسے وہ سٹینڈڈ میٹین کرنا پڑے اور یہ ایک مکمل ٹاؤن ہوگا جس کے اندر اپنی تمام فسیلٹیز ہوں گی اور اس میں یہ چار ہزار جو ہیں یہ اپارٹمنٹس بنا کے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی اپرل کے پہلے ہفتے میں یہاں بھی انٹے لگنا شروع ہو جائیں گی یہ وہ پروجیکٹ نہیں ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دس سال بعد شروع ہوں گے تو یہ فراش ٹاؤن کا جو پروجیکٹ ہے یہ نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی اور سی ڈی اے مل کے کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی جو بلڈنگ ہوگی وہ ہمیں جو ہمارے قومی ادارے ان کو دی جائے گی تاکہ اس میں ہم ایک ایسی فیسیلٹیز پروائیڈ کریں کہ لوگوں کا اعتماد ہاؤزنگ کے اوپر اور آئے اور لوگ پرائیوٹ بلڈر سے بھی خریدنا شروع ہوں جو نیا پاکستان کی امبریلہ کے اندر آئے گا اسے وہ تمام سٹینڈرز مینٹین کرنے پڑیں گے اور میٹ کرنے پڑیں گے جیسے کہ اینل سی کرے گا یا ایف ٹوڈیو کرے گا یا کوئی بھی سرکاری بلڈنگ کی جو آثورٹی ہے یا جو بھی اس میں ہلپ کر رہا ہے اب میں آج کا ایک اور بڑا پروجیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ٹیلیویجن سکرینز کے ذریعے پرائیم منسٹر عمران خان کا پیغام آپ کے لئے آ رہا ہے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کی کوئی بھی انڈسٹری اٹھتی ہے وہ میڈیا کی انڈسٹری ہو اگر آج میڈیا کی انڈسٹری نہ اٹھی ہوتی تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میڈیا کی انڈسٹری پرائیوٹائز ہو کے نہ اٹھی ہوتی تو آج رزوان صاحب جو ہیں وہ کشمیر میں ہوتے عمر جٹ جو ہیں وہ ابھی کہیں چوک آزم میں ہوتے عبدالقادر کہیں بہاول نگر کے قریب ہوتے سمر عباس جو ہیں وہ بھی کشمیر میں ہوتے اور یہ شاید دوست کوئی اور کام کر رہے ہوتے کوئی اور نوکری کر رہے ہوتے لیکن یہاں اسلامباد میں اس انڈسٹری میں نہ ہوتے اسی طریقے سے جب پرائیوٹائز نے ہاؤزنگ کے اوپر فوکس کیا تو دو فوکس تھے تین فوکس تھے بنیادی طور پر لیکن دو موسٹ امپورٹن فوکس تھے سب سے پہلا فوکس اپنی اکانومی اٹھانی تھی جس کے تھوہ اپنے غریب آدمی کو دہاڑی دار کو مزدور کو آپ نے مزدوری دلانی تھی اور اکانومی اٹھانی تھی دوسرا فوکس جو تھا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہمارے اوپر تھا کہ ہم نے کسی نہ کسی صورت اپنے جو لوگ تھے ہمارے جو ان سارے سیکٹرز کے اندر انجینئر استعمال ہوتا ہے پلمبر استعمال ہوتا ہے آرکیٹیکٹ استعمال ہوتا ہے بلڈر استعمال ہوتا ہے جو ہماری پڑی لکھی یوتھ ہے ان کو ہم نے کیسے اٹھانا تھا یہ دوسرا امپورٹنٹ پرائیوٹر صاحب کے سامنے تھا پہلا اعلان میں نے آپ کے سامنے کر دیا دوسرا اعلان میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو روڈا ریور راوی پروجیکٹ ہے ہمارا لاہور میں اس کے لیے پہلے فیز میں ہم دو ہزار یونیورسٹی کے ینگ فریش گریجوئٹس کو امپلائی کرنے جا رہے ہیں ہمارا ہو رہے ہیں ہمارا Bree باہرن ایک WOĂ یوں